اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جیسے ہی سردیاں آنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو سوپ پینے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے تو آج میں آپ لوگ کے لئے چکن سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چولے کے اوپر ایک برطن رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اب اس میں میں چکن ڈال رہی ہوں چکن جو ہے ہڈی والا بون لیس دونوں ہیں تقریباً یہ میں نے ون ٹوینٹی گرام لے لیا اور اس سے تقریباً دو بول جو ہے ہمارے سوپ کے بن کے ریڈی ہوں گے اگر آپ لوگ کی فیملی بڑی ہے تو آپ کانٹرٹی کو ڈبل کر لیجے گا ساتھی ایک ہری مرچ میں نے لے لیا اور اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا اور تقریباً نو سے دس میں نے لے لیا ثابت کالی مرچیں ون ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا ادرک لیسن کا پیسٹ ساری چیزوں کو ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور ایک میں نے چھوٹی سی پیاز لی تھی اس کے میں نے اس طرح سے پیسز کر کے وہ اس میں ڈال دیا نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون تو بس ہی اب آپ نے کیا کرنے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے آپ نے لو فلیم پہ بلکل چھوڑ دینا ہے تب تک چھوڑیں گے جب تک کی چکن ہماری بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتی تو میں اس کو اس طریقے سے کور کر رہی ہوں اور اسے لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً 35-40 منٹ تک میں اس کو اسی طرح سے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں جی تقریباً 40 منٹ کے بعد جس کا میں نے ڈھکن کھول دیا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں جی چکن ہماری بلکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور یہ سبس مرچ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹاک میں شامل ہو چکے اس کو ہم نکال دیں گے اور کالی مرچیں بھی اگر آپ چاہیں تو نکال دیجئے گا میں نہیں نکال رہی اور اب کیا کریں گے ایک پلیٹ میں آپ نے چکن کو الگ سے نکال کے اس کو ریشہ ریشہ کر لینی ہے تو یہ ساری چکن ہم سٹاک سے نکال لیں گے اور اس کو میں باریک باریک ریشہ کر لیتی ہوں اور یہ میرے پاس کورن ہے سٹی کے جو دانے ہوتے ہیں چھلی کے دانے جسے کہتے ہیں یہ اس میں میں تھوڑے سے ڈال دوں گی تقریباً یہ آدھا کب سے تھوڑے کم میں نے ڈال دی ہے اور آدھا کب سے تھوڑے کم ہی میں نے اس میں ڈال دی ہے مطر ان کو ہم مکس کریں گے اور جو ہم نے چکن تھی اس کو ہم نے ریشہ ریشہ کر لی ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر ایک دفعہ ہم چمچ چلا لیں گے اور فلیم کو آپ نے نیچے لو کر دینی ہے اور اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے مطروں کو گل لیں کے لیے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو بس جی اس کو ہم کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے تب تک کیا کرتی ہوں یہ میرے پاس تھری ٹیبل سپون کون فلار ہے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اس کا ہم بنا لیں گے ایک پیسٹ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کون فلار کی گھٹلیاں جو ہیں بلکل خطاب ہو جائیں اور یہ دیکھیں جی کون فلار ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو تین منٹ کے بعد ہم کور ہٹاتے ہیں مطر جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں گرلے میں اس لئے میں نے ان کو پہلے ڈالے اور ساتھ ہی اس کے اندر باریک کا ٹیوی ہم گاجر ڈال دیں گے یہ بھی میں نے آدھے کپ سے تھوڑی کم ہی لی ہے بلکل باریک باریک گاجر کاٹیے گا ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے باریک کا ٹیوی گو بی اس کو بھی آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے یہ بھی میں نے آدھا کپ سے تھوڑی کم ہی لی ہے فلیم نیچے میں نے میڈیم رکھی بھی ہے اور ساری چیزوں کو اب کیا کریں گے مکس کریں گے گاجر اور بند گو بھی جو ہیں جلدی گل جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کو صرف ایک منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو بس ایک منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈھککن جو ہے اس کو اتار لینا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن پاورڈر وان ٹی سپون اور کالے مرچ کا پاورڈر وان ٹی سپون مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے مزید ہم ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ ایک منٹ کے بعد ایک انڈا لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور لکڑی کے چمبر سے آپ نے اس طریقے سے ہلاتے جانے تاکہ ایکس کے جو ہیں وہ اچھے سے چنکس بن جائیں اگر آپ انڈے کو ایک ساتھ ہی سارا ڈال دیں گے تو وہ کیا ہوگا انڈا اکٹھے ہو جائے گا اسی لیے جب بھی انڈا ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور لکڑی کے چمبر سے اس طریقے سے آپ نے ہلاتے جانے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کے یہ ہمارے انڈے کے چنکس بن گئے ہیں تو بس اس کو ہم کیا کریں گے دو منٹ ہم نے کوک کرنا ہے تاکہ انڈے کا کچھاپن ختم ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی چلی ساوس چلی ساوس میں اس میں زیادہ نہیں ڈال رہی کیونکہ اس کا جو کلر ہے سوپ کا خراب ہو جاتا ہے جب ہم اس کو سرف کریں گے تب ہی یہ ساری چیزیں لاسٹ میں ڈالی جاتی ہیں سوپ میں تو دو منٹ انڈوں کو میں نے کوک کیا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے کون فلار والا مکسچر کون فلار کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجے گا کیونکہ کون فلار جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ سارا مٹ ڈالی گا ورنہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا تو جتنا آپ اس کو تھک کرنا چاہتے ہیں یا پتلا کرنا چاہتے ہیں اسی حساب سے اس کے اندر آپ کون فلار تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اس میں تھکنس جو ہے ہماری سوپ میں آنا شروع ہو گئی ہے اور سوپ ویسے بھی بہت زیادہ تھک اچھا نہیں لگتا تھوڑا پتلا ہی پینے میں مزا آتا ہے تو بس جی اتنا ہی میں ڈالوں گی اور اس کو مزید ہم نے ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے تاکہ جو کون فلار کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائیں دو منٹ کے بعد جو ہمارا سوپ ہے چکن سوپ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی سوپ کو ہم نے ایک خوبصورت سے بول میں نکال لیا ہے ساتھ اس کے جی ہم تھوڑی سی اس کو گارنش کریں گے ہری پیاس سے اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے چکن سوپ بن کے گرمہ گرم ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم سرف کن چیزوں سے کریں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے سویا سوس لے لیے چلی سوس لے لیے اور ساتھ ہی یہ میں نے لے لیا تھا سرکہ تقریباً آدھا کب یہ سرکہ تھا اور اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ کٹی بھی ہری مرچیں ڈال کے میں نے ان کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ جاتے ہوں گے نا ریسٹرنٹ وہاں جا کے دیکھتے ہوں گے اسی طریقے سے سوپ کو سرف کیا جاتا ہے سوپ کی شکل اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اب آپ کیا کریں گے اس طریقے سے ساری چیزیں پہلے میں نے اس میں سرکہ ڈال ہے ساتھ اس کے اندر میں آپ ڈال رہی ہوں چلی سوس اور اب میں اس میں ڈال دوں گی جتنا آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور لاسٹ و میں نے اس میں ڈال دیا ہے سرکہ تو اس طریقے سے سوپ کو سرف کیا جاتا ہے یہ جو سوپ ہے توٹل اس سے دو بالز آپ کے بن کے ریڈی ہوں گے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ چیزوں کی کانٹرٹی کو ڈبل کر لیجئے گا تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ پھیر آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ